شوکت صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازل ایسن مصطافی ہو گئے ہیں سے قبل ہم نے جسٹس مظاہر نقوی کا استفاہ دیکھا مسلسل سینئر کی جانب سے اس طرح سے استفاہ آنا خیر مسلسل سینئر کی جانب سے جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مظاہر جسٹس مظاہر نے جو استفاہ دیا اب ان کو معلوم تھا کہ جو ٹائٹ ہو رہا ہے ان کے گرد نوز اس ٹائٹننگ کیونکہ خاصا ایڈوانس چلا گیا تھا ان کے خلاف تحقیقات کا عمل اگر وہ صحیح ہوتے تو شاید استفاہ نہ دیتے کیونکہ جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب کے خلاف بھی کیسز چلے تھے انہوں نے استفاہ نہیں دیا تھا ان کیسز کا ریفرنس کا ٹٹ کر مقابلہ کیا تھا البتہ یہ جو جسٹس ایجازل ایسن والی بات ہے یہ اس جو دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں کھیل کھیلا گیا ایجازل ایسن تو اس کا حصہ تھے اور اب وہ چونکہ سارا تلسم ٹوٹ رہا ہے تو ایجازل ایسن جو ہے وہ انہوں نے ریزائن دے دیا جسٹس منصور علی شاہ ادر وائز تو اگر ایجازل ایسن چیس جسٹس بن جاتے کیونکہ نیکسٹ سینئر موسٹ وہ ہیں تو منصور علی شاہ پھر ایک سال کے بعد وہ اگلے سال جا کے بنتے لیکن اب اکتوبر میں جب جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب کی مدد پوری ہو جائے گی تو منصور علی شاہ صاحب پھر وہ بن جائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان پہلے ان کو دو سال ملنا تھے اگر جسٹس ایجازل ایسن رہ جاتے اب چونکہ یہ چلے گئے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کو اب تین سال مل جائیں گے ایجازل ایسن موسٹ کانٹروورشل جج رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خاص طور پر جو مختلف ججمنٹ ساتھی رہیں دوہزار سترہ اٹھارہ میں وہ اس میں شامل ہوتے تھے اس بنچ کا حصہ ہوتے تھے ساکر بنیسار چلے گئے پھر عاصف سعید خوصہ چلے گئے اسی طرح سے اب یہ چلے گئے تو وہ جو ایک بنا ہوا تھا نیکسس بنا ہوا تھا وہ نیکسس ٹوٹ رہا ہے ایجازل ایسن جتنا بھی اپنے آپ کو کہیں کہ انہوں نے اصولوں کی بنیاد پہ اب فیصلہ یہ ریزائن بھی ہے لیکن جو ان کا کردار رہا آپ کو یاد ہے جی آئی ٹی کی مونیٹرنگ جج یہی تھے اور جس طرح سے منور کیا گیا اس سارے پراسس کو آج بھی جب سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہوا تو معاملہ تو اس میں مظاہر نکوی والا یہی تھا کہ ایک جج جس کے خلاف سیریس کیسز ہوں اور وہ ریزائن کر کے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ صاف ہو گیا وہ کلین ہو گیا کلینزنگ ہو گئی اس کی اس کی لانڈرنگ ہو گئی یہ ساری چیزیں سارے سوالات ہیں جو اب زیادہ سٹرن تھن ہوں گے جسٹس اجاد الحسن کے استفعے کے حوالے سے لیکن یہ استفعہ میں اگر وہ سرکمسٹینسز لکھتے ہیں یا وہ بیان کرتے ہیں کہ کن وجوات کی بنا پر انہوں نے استفعہ دیا ہے تو پھر تو ایک ہتمی رائے بنا ہی جا سکتی ہے کہ واقعی ایسے ایسے سرکمسٹینسز تھے جن کے ہوتے ہوئے انہیں ریزائن کرنا پڑا لیکن چونکہ یہ اب انیشیل خبر ہے اور یہ پتہ نہیں انہوں نے اپنے ریزائن میں یہ واضح کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا کہ کیوں وہ ریزائن کر رہے ہیں لیکن جو ان کا ریکارڈ رہا میں تو خالی ابھی اس پہ بات کر سکتا ہوں جن حالات کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کی ہے ابھی وہ حالات تو شاید سامنے آنا باقی ہیں کیونکہ آج سپریم جوڈیشل کانسل میں سیکنڈ موس جج نہیں تھے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کامنٹ بھی کیا کہ ایجاد الحسن صاحب نہیں آئے تو انہوں نے پھر صبح سے مائنڈ بنایا ہوگا یا کل سے بنایا ہوگا کہ بس آئی نافی ناف اب میں نہیں جاؤں گا تو اس لیے سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی نہیں آئے آدروائز جب جسٹس بندیال صاحب تھے چیف جسٹس آف پاکستان تو یہی مظاہر نکری کو وہ ڈیفنڈ کیا کرتے تھے بلکہ آپ کو یاد ہے وہ ساتھ بٹھا کے بھی انہوں نے ایک دفعہ ایسی بات کی تھی کہ کوئی اگر پروپوگینڈا کرتا ہے ججز کے خلاف معزز ججز کے خلاف تو پھر اس کی بنیاد پر ہم ان کو دور نہیں بٹھا سکتے لیکن مظاہر نکری نے بھی اپنا استفاہ دے دیا اور یوں اجاز الحسن بھی ابھی چلے گئے ٹھیک ہے آپ نے دوہزار سترہ اٹھارہ والے معاملے کی بات کی لیکن ہم یہ بھی جانتے کہ سپریم جوڈیشل کانسل جو تھی اس سے وہ الہدہ ہوئے اس سے پہلے جسٹس مظاہر کے تمام تمام جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور جو تحفظات زائے کے جاتے جو الزامات لگے تھے اس کے اوپر بھی ان کا ایک کلیر سٹانس تھا اور انہیں کئی بار یہ بات بولی کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو دارٹس کنیکٹ کرتے کرتے کیا ہم اس کو دوہزار سترہ اٹھارہ والے معاملے پر ہی جائیں گے یا یہ ساری چیزیں ایک اٹھے ہی دیکھیں گے دیکھیں نا اب مظاہر نکوی کا معاملہ تو اور ہے ان پر سیدھے سیدھے کرپشن کے چارجز لگے گجران والا میں ان کی پروپٹی آگئی ان کی پروپٹی اور جگہوں پہ آگئی وہ تو چارجز ہیں بڑے کلیر چارجز ہیں جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب پہ جب چارجز لگے تھے سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کا ریفرنس آیا تھا تو جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب نے بولڈ لی اپنے خلاف ان تمام الزامات کو فیس کیا اور پھر اسی سپریم کورٹ کے بنچ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا جس کو جس وقت جسٹس عدابندیال صاحب کی کورٹ تھی ابھی جو مظاہر نکوی بیالا کیس ہے وہ ایجاد علیہ السن کے کیس سے ڈیفرنٹ ہے جسٹس ایجاد علیہ السن تو آج نہیں آیا سپریم جوڈیشل کانسل میں لیکن ان کے خلاف پراجہ صاحب میں ایکچلی کہنا یہ چاہی ہوں کہ اگر کوئی بھی یہ جاننا چاہے یا وجہ کو لائنڈ را کرنا چاہے کہ کیا وجہ بن سکتی ہے تو وہ اپنے تحفظات جسٹس مظاہر کی تمام جو تحقیقات ہو رہی تھی اس کے اوپر ظاہر کر چکے ہیں ان کا ابھی ریسنٹ آیا ہے ریزگنیشن سو دس کود بھی ونف تریزن دیکھیں میں نے تو خود آپ کے سامنے دو آزار سترہ آٹھارہ کے ڈیویل میٹس کو لنک کیا کیونکہ یہ ساری جو اس وقت کا جو پلین تھا یا اس وقت کا جو ایک خرسٹم تھا وہی کلاپس ہو رہا ہے نا سارا کچھ ہے اب آپ آج کے دن میں اس کو بالکل ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ مظاہر نکری کے ساتھ ٹیلی فون کی گفتگو کس طرح سے آئی مظاہر نکری کا ٹیلٹ کس طرح سے کس طرف تھا جسٹس بندیال کا ٹیلٹ کس طرف تھا جس سارے اگر ڈاٹس ملائے جائیں if you put the pieces together تو you can get a whole picture اور picture یہی ہے کہ وہ جو اس وقت کا سارا سسٹم بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹتا جا رہا ہے اور اجازالحسن کے خلاف تو ایسی کوئی شکایت نہیں آئی جیسے مظاہر نکری کے خلاف آئی ہیں کرپشن کی لیکن میرا خیال ہے جو کامنٹس عدالت کے اندر بھی آتے ہیں جیسے آج چیز جسٹس صاحب پاکستان نے بھی کامنٹ کیا تو ظاہر ہے اجازالحسن صاحب ان کامنٹس کو ضرور دیکھتے ہوں گے شوکت صاحب اس کو یعنی کہ یہ یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ سپورٹ کرنا اپنے ساتھی کو یا پھر ہم یہ کہیں کہ اپنے کلی کو سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی پر جس طریقے سے انہوں نے ریکارڈ کروایا اپنا احتجاج کے ہمیں اس پر تحفظات ہیں اور اس کو جلد از جلد روکا جائے لیکن روکا نہیں گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی جگہ پر یعنی کہ اس سائیڈ پر جو لوگ کھڑے ہیں وہ ایک کے بعد ایک استفعہ دیں گے باقی ہیں کتنے یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے نا کہ کس سائیڈ پر کون کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اجاز الحسن کا تو پتہ تھا نا کہ یہ کس سائیڈ پر کھڑا رہا بلکل کم انسان ہے جو سائیڈ تھی وہ بڑی کلیر تھی کہ وہ کس سائیڈ پر رہے کس سائیڈ کے ساتھ انہوں نے اپنی لائلٹیز رکھی اور اب چونکہ وہ آئیسولیشن ہو رہی تھی اس ان لوگوں کی جنہیں جسٹس بندیال کی عدالت میں یعنی اس وقت کی سپریم کورڈ میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہم خیال گروپ آف ججیز ہے اب چونکہ وہ آئیسولیٹ ہو رہے تھے تو یہ ایک ریزن لیکن یہ ضروری نہیں ہے تو پھر آپ چاہے ایک رہیں یا آپ ستر رہیں اگر آپ اپنے اصولوں پہ ہیں اور صحیح اصول ہیں آپ پہ تو پھر یہ نہیں ہے کہ مظاہر نقلی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے مظاہر نقلی کا تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ سامنے آتے وہ اپنے آپ کو ڈیفینٹ کرتے جو ان پہ الزامات لگے گجران والا میں دس کروڑ روپے کا پلازہ بنانے کا الزام تھا وہ ثابت کرتے کہ اس میں کوئی الگوٹن منی نہیں ہے ایک ان کو آرٹیکل دو سا نو کے تحت ایک فورم ملائے اور وہ فورم کون سا ہے دیکھیں آپ اور میں انکر یا ٹی وی ریپورٹر یا پولیٹیشن ان کا کیس نہیں سن رہے نہ ان کے بارے میں ججمنٹ دے رہے ہیں وہ فورم پہ موزز ججز ہیں وہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے یا جو ریلیونٹ لاو منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ ہیں تو ان کو یہ تو ڈرنا نہیں چاہیے کہ ڈسکرمنیشن ہو جائے گی کوئی نون لیگ کا پیپل پارٹی کا پیٹی آئی کا اے این پی کا پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کا یا جے جو آئی کا کوئی بندہ آ کے ان کی کریکٹر سیسینیشن کرے گا وہ موزز آرکان جو ان کے کالیگز ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں وہی سن رہے تھے ان کا جانا تو اس وجہ سے ہوا جو ان پر الزامات لگیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پینشن ملے گی وہ ان کی تنخواہ کے برابر ہوگی ان کو پانچ شے ملازم مل جائیں گے ان کو گاڑی ملے گی اگر وہ ریزائن کر کے نہیں جاتے اور سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کے خلاف ثابت ہو جاتا سب کچھ تو وہ ان چیزوں سے محروم رہ جاتے لہذا مظاہر نکوی نے اپنا فیصلہ کیا لیکن اجازہ الہسن صاحب کا میں بتا رہا ہوں کہ جب ریزائن آئے گا کیا وہ پرسنل ریزان رکھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ میں سسٹم سے مایوس ہوں یا جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے مایوس ہوں تو اس کے بعد ہی بندہ کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا